بسر احترام حضرت کی خدمت میں ایک سوال ہے جو آپ کے بیان ماشاءاللہ بہترین خطاب فرمایا ہے اور باقاعدہ جتبیدہ پدا کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی باتیں جو ہمارے سامنے پیش فرمائے ہیں نامل کی توفیق نصیب فرمائے ہیں البتہ درمیان میں چونکہ کچھ تشنگی ہے درمیان میں آپ نے ایک چیز پیش کی کہ ہر چیز جو نبی سے ثابت ہو وہ حجت ہے یقینہ حتیٰ کہ صحابی بھی اگر کچھ کہے تو ہم توقف کریں اگرچہ الفاظ کم ہو بیش وہ ایسے نہ ہو لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ صحابی بھی اگر کچھ کہے تو جب تک کہ وہ حدیث یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں ہے یا آپ نے نہیں فرمایا گویا ہم ایک طور پر دلیل صحابی سے مانگے گی تو آج کے اعتبار سے ایک عام فرد اگر اس کے سامنے صحابی نہیں بلکہ صحابہ کا عمل ہو تو ایسے صورت میں کیا ہم عمل کے لیے توقف کرے گے کہ ان صحابہ کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وہ فیل یا تقریب جو ترتیب ہے اس سے ثابت ہے یا نہیں اس کی ذرا کو اضاحت فرما دے اچھا سوال اللہ عزبت کا دیکھئے ایک ہوتا ہے کہ کسی صحابی کا کوئی مخصوص عمل ہے کسی صحابی کا کوئی مخصوص عمل ہے اور بہت سارے صحابہ اکرام اس کے اوپر نقیر نہیں کرتے تو صحابی کا جو پرسنل عمل ہوتا ہے وہ کسی خاص وقت کے لیے ہے کسی خاص ٹائم کے لیے کسی خاص مسئلہ کی بنا پر ہے اگر تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعہ یا صحابہ اکرام کی بڑی تعداد کوئی مسئلہ کوئی موقف رکھتی ہے تو اس کے خلاف کرنا جائز نہیں صحابی کا کوئی پرسنل عمل جو کسی اور صحابی سے ثابت نہ ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی خاص پس منظر میں ہوگا کسی خاص پس پٹیم میں ہوگا اور اسے ماننے میں توقف کیا جائے گا کسی خاص مسئلہ کی بنا پر اسے کچھ جنوں کے لیے مان لیا جائے گا مثال اتنی سال دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کی ازان ایک ہوتی تھی یہ تو حدیث صحابیت ہے اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی ایک ہی ہوتی تھی دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک ہی ہوتی تھی مجھے حدیث ہی پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد ہے بات سبھن مالی ہے وعن السائب ابن یزید قال كان النداو يوم الجمعة اولو اذا جلس الامام على المنبر فی احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وخلافة عمر فَلَمَّا كَانَ عُسْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادًا لِدَاءَ الثَّالِسَ بِالزَّوْرَائِ قَالَ أَبُوْا عَبْدِ اللَّهِ اَزَّوْرَا مَوْزِعٌ بِالسُوْقِ بِالْمَدِينَةِ رَوَهُ الْمُخَارِي فِي قِتَابِ جُمْعَةِ حضرت امام بخاری رحمه اللہ اس کولی حدیث کو ایسی قتاب جمعہ کے اندل آئے رابی حضرت صاحب بن عزید زمانے ہیں کہ جمعہ کی ادان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ہی ہوتی تھی کب اذا جلسل امام علی المنبر جب امام منبر کے اوپر آ جاتا تھا تب ہوتی تھی اچھا اب دیکھیں تمام صاحب اکرام تب کہیں یہ نبی کے زمانے کے فیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے آپ دیکھیں اس کے بعد یہ تیسرے خلیفہ آتے ہیں کون ہے حضرت عثمانی حضرت عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں فَلَمَّا تَعَنَ عُسْمَا وَقَصُّرًا نَقْصُ لوگ زیادہ ہو جا رہے ہیں آواز اونچ نہیں ہوئی جو ماں فرض ہے آواز اونچ نہیں ہوئی تو آپ نے کسی اعزان زائد فرمائی کسی اعزان سے براہ اقامت تو بھی اعزان بول دیتے ہیں تو یہ دوسری اعزان آپ نے جو مقام زورہ سے بھی گئی مقام زورہ سے تو بہت سارے صحابے کرام اس کو ایک خاص تناظر میں رکھ کر کے کہ آواز اونچ نہیں رہی ہے تو اس کو دیکھ کر کے اور اس چیز کو خاموش رہے لیکن ایک صحابی باقاعدہ اس کو پر تنقید فرمائی تنقید کی اور مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر وہ روایت موجود ہے قَالَكُنَ عُمَرَا اَلْأَذَانُ الْأَوَّلُ فِي الْجِو مُعَتِبِتَعْتُمْ یہ صحیح سندھ کے ساتھ موجود ہے باقاعدہ اس کو اقلاس کیا ہے ابن ابن عمر ابن عمر نے کہا یہ جو اعزان حضرت عسفان دلارہ ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ یہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان نہیں تھی بلکل نہیں ہے یہ لیکن تمام صحابے کرام خاموش رہے اچھا دیکھیں وہاں اللہ بھی بیان کر گئی ہے لوگ زیادہ ہو گئے جیسے اب اگر دو صفح ہوں اور امام نماز پڑھا رہا ہے اور اس کی تقبیر دو صفحوں تک پہنچ رہی ہے تو آپ کو مکبیر بھی ضرورت نہیں لیکن اگر اچانے بطی چلی گی بطی چلی گی اور امام کی ایچھے لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہے تو ضرورت ہے کہ مکبیر رکھا جائے باقاعدہ وہ تقبیر کی اماز لوگوں تک پہنچائے تاکہ یہ سمجھے کہ اب رکو ہو رہا ہے اب سچتا ہو رہا ہے تو ضرورت کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے جیسا کہ حضرت عشقانی دلی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اور اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کیا جائے اس کیا اس تناسوں میں اس کو مانا جائے دیکھئے تمام صحابے کرام نے ایک خاص پسکتر کو اس کو مانا ہے باقیہ کہ ایک صحابی نے اس کو پر تنقید نہیں کی کہ یہ درست نہیں ہے نبی علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں کیا لیکن صحابے کرام نے اس کو ایک خاص وقت تک کے لئے مانا کہ بھئی ضرورت ہے تو ضرورت پوری کرنی جائے اس پر تمام صحابے کرام خاموش ہے لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ صحابے کرام کا عمل ایک طرف ہے کسی صحابی کا کوئی پرسنل عمل ہو تو ایک خاص تناظر میں دیکھا جائے ایک خاص وقت تک اس کو دیکھا جائے اس لئے کہ تمام صحابے کرام کا عمل نہیں ہے بلکہ یہ پرسنل صحابی کا عمل ہے لہذا اگر وہ کسی خاص تناظر میں ہے تو اس کو خاص تناظر میں رکھتے کہ کسی خاص وقت تک مانا جائے اس کو عبدی نہ مان لیا جائے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہ مان لیا جائے میں یہ سمسکتا ہوں